بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں اس کے برینڈ کے بارے میں سب سے بات کروں بلکہ میں اس برینڈ کی ایک فرگرنس ہے جو کہ موسٹ ریکویسٹڈ فرگرنس ہے مجھے بہت سارے بھائی کہتے ہیں دیل بھائی اس فرگرنس کے اوپر ریویو بنائیں اس کا نام ہے جی میسونی برینڈ کا نام ہے میسونی اور فرگرنس کا نام ہے ویب میسونی ویب لائٹ بلو کلر کی اس کی بوٹل ہے اور سیریس بتاؤں آپ لوگوں کو اس کی بہت دار ریکویسٹ آتی ہے آپ لوگوں کے دیل بھی میسونی ویب کا ریویو بنائیں لیکن وہ ابھی مجھے ایزی لی اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر جیسے ہی وہ ایزی لی اویلیبل ہوگی میں اس کا ریویو بھی بنا دوں گا میں خود بھی کیوسٹری مجھے اس کو یوز کرنے کی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے زیادہ مجھے شوک ہے اس کو استعمال کرنے کا پھر آپ لوگ کہتے ہیں اور دوسری ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ مجھے تو مل گئی ہے پھر آپ لوگوں کے لیے وہ ایزی لی اویلیبل ہے یا نہیں花 amigo یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایزی لی اویلیبل ہو میں آپ لوگوں کو ایک authentic بندہ بتاؤں کہ اس authentic بندے سے آپ authentic original چیز لے سکتے ہیں تو پھر میں اس کو کرتا ہوں بارال ابھی جس fragrance کا میں review کر رہا ہوں یہ recently میرے ہاتھ لگی میرے بڑے پیارے بھائی اسمان بیگ ہیں جھڑا گالا والے انہوں نے مجھے یہ fragrance بھیجی gift کے طور پر اور بھیجی gift box کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا جو gift box ہے زہری بات ہے وہ میں آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا اس کی reason یہ ہے کیونکہ اس کو box different ہوتا ہے gift box سے different ہوتا ہے لیکن fragrance میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ جی ہے میسونی کی اودے پرفام ٹھیک ہے یہ رہی اس کی bottle یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر top پہ میسونی لکھا ہوا ہے اس کی بڑی ضب دست grading type bottle ہے ایک سائیڈ سے orange ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ایک سائیڈ سے green ہے اور یہ half اس طرح اس سائیڈ والی orange ہے اس سائیڈ والی light green ہے باقی transparent bottle ہے juice اس کے اندر آپ کو نظر آ جاتا ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں orange ہے اور یہاں پہ green type ہے ٹھیک ہے یہ اس کا cap ہے اوپر heavy metallic جس کے اوپر میسونی لکھا ہوا ہے اور اس سے بھی مزے کی بات یہ اچھا magnetic cap ہے آپ cap سے اٹھا سکتے ہیں bottle کو no problem at all اور heavy metallic magnetic cap ہے اس کا ٹھیک ہے باقی bottom کے اوپر اس کی branding ویرہ لکھی ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسمان بیگ بھائی نے مجھے fragrance بھیجی اور یہ کہہ کر بھیجا کہ ادیل بھائی یہ چیک کریں آپ کے پاس original bloody chanel کا جو recent batches ہیں ای ڈی ٹی کے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس سے compare کریں اور longevity projection کو بھی آپس میں compare کریں آپ لوگوں میں سے جو جو original bloody chanel استعمال کر رہے ہیں ای ڈی ٹی ان کو پتا ہوگا کہ recent batches bloody chanel ای ڈی ٹی کے وہ perform نہیں کرتے ان کے performance بہت زیادہ نہیں ہے دو گھنٹے ڈائی گھنٹے دو گھنٹے ڈائی گھنٹے یہ اس کی performance ہے شدید گرمی کے اندر سردیوں کے اندر وہ کھینچ کھونچ کے آپ اس کو پانچ چھ گھنٹے تک لے جا سکتے ہیں and that's it تو یہ مجھے بیجی جب اسمان بیگ بھائی نے تو نے کہا دیل بھائی اس کی longevity projection اور اس کی خوشبو وغیرہ چیک کریے گا ٹھیک ہے اور اس کی resemblance کتنی ہے یہ بھی چیک کریے گا تو میرے خیال میں یہ اس کی دو تین bottles پڑھے ہوئی آپ اس کا decant بھی لے سکتے ہیں اسمان بیگ بھائی سے اور اس کا وہ بھی جو ہے نا اگر آپ کو partial وغیرہ یا full bottle چاہیے تو وہ بھی آپ پتہ کر لیں میرے خیال میں ایک ایک بوٹل ہوگی ان کے پاس اور آپ کو decant تو اس کے میلی جائیں گے ٹھیک ہے یہ bottle میں آپ کو بتا دوں 100 ایویل کی یہ bottle ہے اور اس کی جو price ہے وہ لگ بگ آپ کر لیں کوئی 17-18000 روپے کے قریب ٹھیک ہے میرا ایک دوست میں اس کی خوشبو ڈیفائن نہیں کروں گا straight forward میں آپ کو صرف percentage کے لحاظ سے بتا دیتا ہوں کہ یہ بلو دی شینل کے کتنے زیادہ close ہے میری جو observation ہے صرف میری نہیں میں نے اپنے دو تین دوستوں سے بھی ڈسکس کیا جن کے پاس بلو دی شینل EDT original ہے ان کا بھی perspective آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے جو لوگ تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ بلو دی شینل کے کتنے close ہے تو بھائی already بتاتا چلوں وہ یہاں سے پھر آگے ویڈیو بشک نہ دیکھیں باقی مزید information کے لیے دیکھتے رہیں وہ یہ ہے کہ یہ بلو دی شینل EDT کے بہت زیادہ close ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو tough time دیتا ہے ہر صورت tough time دیتا ہے بس یہ تھوڑا سا sweet ہے تھوڑا سا آپ صرف 5% sweet کہہ سکتے ہیں باقی یہ بلو دی شینل کی ٹکر کی perfume بنائی ہے انہوں نے اور اس کی جو longevity projection یہ اس سے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ میرا perspective ہو گیا یہ تھوڑی میرے دو دوست جن کے پاس بلو دی شینل EDT تھا میں نے دونوں کو side by side لگایا ایک کو اوریجنل بلو دی شینل EDT ادھر لگایا ایک کو یہ والا میسونی ادھر لگایا مطلب تو وہ تین سے چار منٹ انہوں نے خوشبو کرنے کہ یہ کتنے کا ہے تو میں نے ان کو بتائیے کچھ سترہ ہزار روپے کے لگ بگ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بلو دی شینل ادھر لگایا EDT وہ ابھی ہنڈر ایمیل چونتی سے پینتی سے ہزار روپے کا ہو گیا اور performance دیکھیں جب آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں ایک فرائنس کے اوپر آپ چلیں کچھ نہ کچھ تو expect کرتے ہیں کہ یہ فرائنس مجھ پہ دو ان دوستوں نے جن کے پاس original بلو دی شینل تھا ان کا point of view یہ تھا کہ یہ لینا چاہیے میں نے ان سے پوچھا کہ بلو دی شینل لینا چاہیے یہ لینا چاہیے تو ان کا perspective یہ تھا یہ آدھی پرائز کے اندر ہے سترہ اٹھانہ زار روپے اس کی پرائز ہے یہ آدھی پرائز کے اندر ہے اس کی performance اس سے ڈبل ہے اور پانچ دس منٹ نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی گلے ملے اسلام کرے اور وہ صرف اتنی سی بات سے یہ پہچان لے کہ آپ نے ایڈی اوریزنل لگائے ہوئے یا اس کو کوئی clone لگائے ہوئے لوگوں کو اچھی خوشبو آنی چاہیے لوگ اس کے اوپر compliments بھی کرتے ہیں لوگ اس کو like بھی کرتے ہیں تو ان کے بقول اور دوسری طرف ان دونوں کا point یہ تھا کہ اگر ہمیں بلودی شنیل ایڈی ایک طرف ملے اور ایک طرف یہ ملے تو ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے کیونکہ اس کی price بھی کام ہے اس کی long جیوٹی بھی زیادہ ہے اور اس کے اوپر compliment فیکٹر as it is بلودی پرسپیکٹیو بھی باقی آپ سب نے بلودی شنیل ایڈی کہیں نہ کہیں استعمال کیا ہوگا بٹ اگر آپ کو اچھی long جیوٹی پرجیکشن کے ساتھ مطبع آپ کہلیں کہ ایک اچھی quality کی فرگرنس آئیے ایک اچھی جیو فر دس میں اپنے دو دوستوں کا پرسپیکٹیو شیئر کیا جو کہ اریجنل بلودی شنیل ایڈی کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور اسمان بیک بھائی کو میں اپنا پرسپیکٹیو یہی بتایا تھا کہ باقی ایج جنڈر لانگ جیوٹی پرجیکشن اس کے اوپر تمام وہ رولز اپلائے ہوتے ہیں جو بہت بہت سٹائل ہار ایج کا بندہ لگا سکتا ہے جنڈر میں بھی اگر یہ کسی فیمیل لگائی ہو تو مجھے کوئی پرولیم نہیں ہوگی 6-7 گھنٹے ایزی لیو اور پروجیکشن دھائی سے تین گھنٹے سالیڈ پروجیکشن ہے ٹھیک ہے میں اگر فیبرک کی بات کروں میں اپنے کسی کی شادی پر جا رہے اس لحاظ سے بیس ٹھیک ہے تو میری طرف سے یہ ریکمینڈ ہے آپ کو ملتی ہے تو میسونی کا اود پافا اس کو مست ٹرائ کریں یہ بہت کم مال کی چیز آپ کو پسند ہے اگر آپ نے گلوی دیشنیل ایڈی 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 پافا تکیو سو مک